السلام علیکم فرائم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشری محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح کیا کا ٹمپریچر چال رہا ہے 44, 45 اور اگلے دنوں میں جو ہے اس سے بھی شدید ٹمپریچر ہو جائے گا تو ایسا ٹمپریچر کے اندر ہم نے کبوتروں کے کیر کیا کس طرح کر رہی ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کے کبوتروں کو تا لگ رہا ہے ان کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں صرف کبوتر پانی پیتا ہے دانا نہیں کھارتے اور جس کی وجہ سے ان کے پورٹ بند ہوتے ہیں وہ کمزوری اور بیماری میں چلے جاتے ہیں اور پتلی پانی والی بیٹھے کرتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے بہت ہی زبردست ایک چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر روک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیپک خیشن جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو یہ چیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو میں اپنے کبوتروں کو گرمی کے اندر یوز کرواتا ہوں او آر ایس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے او آر ایس تو یہ لائیں آپ ساشے میں ہے یہ ساتھ لٹر کا ٹینک ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ کبوتروں کو استعمال کروانا ہے آپ بھی لائیں اور اپنے جو قیمتی کبوتر ہیں ان کو یہ استعمال کرویں اور ان کو سیف کریں یہ کیونکہ میں پاس دو کیج ہیں تو یہ میں جو اس کو یہ کاٹ گئے تو یہ اس کے اندر شامل کر دوں اس کا فیدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے کبوتروں کے اندر جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور وہ کمزوری وغیرہ میں نہیں آتے ان کو تاو وغیرہ نہیں لگتا وہ دانہ اچھا کھاتے رہتے ہیں اور جو خاص وہاں پر بچے ہیں ان کو یہ کرتے ہیں بریڈر کبوتروں کے لیے جو ان کے بچے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ فیڈ کرواتے ہیں تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسی چیزیں جو ہے علاقے کبوتروں کو استعمال کروائیں اس سے ان کے اندر جو ہے جو آپ کے کبوتر پانی زیادہ پیتے ہیں پتلی بیٹھے بغیرہ کرتے ہیں وہ کمیہ جو ہے اس سے دور ہو جائیں گی کیونکہ کبوتروں کا ایسا سلسلہ ہے کہ ان کو پسینہ نہیں آتا یہ مو کھول کے سانس لیتے ہیں جو اسی کے تھروں جو ہے ان کے اندر کا ٹمپریچر منٹین ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ شام کو جب آپ آئیں اپنی چھتے پہ کبوتروں کے پاس تو خاص طور پہ جو ہے ان کو ایک چیز کا بہت خیار رکھ رہا ہے کہ آپ نے تازہ پانی دینا ہے کیونکہ صبح کا پڑاوا پانی جو ہے گرم ہو جاتا ہے آپ یہ صبح ڈال لیں یہ پورا دن کبوتر پییں گے یہ شام میں بھی کبوتر پییں گے لیکن جب آپ شام کو آئیں گے تو تازہ پانی آپ نے دینا ہے اس کو گرا دینا ہے اور تازہ پانی دینا ہے اور یہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ہی یوز کرنا ہے زیادہ یوز نہیں کرنا ہفتے میں ایک دفعہ یوز کریں یہ اس کے ساتھ آپ کسی دن کبھی گلوکوز کا استعمال کر لیں کسی دن جو ہے جو میں ناردانی والا نسکہ بتایا ہے وہ استعمال کر لیں ملکہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں جس دن آپ دیکھیں کہ آج موسم ذرا تھنڈا ہے بادل ہوگا رہا ہے ٹمپریچر جو ہے وہ چالیس ڈگری سے کم ہے تو اس دن آپ ان کو سمپل سادہ پانی دیں اس کے علاوہ نہیں تو آپ جو ہے اپنے خاص طور پر بریڈر کبوتروں کا کچھ نہ کچھ استعمال کرواتے رہیں بہت ضروری ہے اگر آپ یہ چیزیں یہ کیر نہیں کریں گے تو آپ کے جو بریڈر کبوتر ہیں وہ یقیناً جو ہے ان کو تاو گیا لگے گا وہ بیماری میں جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے قیمتی پرندے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ میں ایک شیئر کر دوں میں جس طرح آپ کو کہا تھا کہ جو جو چیزیں میں یوز کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور اس سے جو نیکس ویڈیو ہے بالکل نیکس ویڈیو وہ میں لے کے آنگا جوڑا لگانے کے اوپر کہ جوڑا ہم نے کس طرح سے لگانا ہے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے ان کو ہم نے بیلنس کس طرح کرنا ہے تاکہ بچوں میں پرواز بھی ہو اور وہ گھر کو واپس بھی آئیں میں آپ کو جو اپنے جو لگائے میں جوڑے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گا اور میں آپ کو بتانے کے پوری کوشش کروں گا کہ میں کس طرح سے سیٹ کی ہیں تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کے مطلق ہوگی کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہوئی ہے کہ جوڑا لگانے کے مطلق بتائیں آج کل کوئی رمضان کی وجہ سے مصروفیت ایسی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا جس کے وجہ سے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈلے ہو رہی ہیں لیکن بٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اپنی جو نالیج ہے وہ شیئر کروں گاہ پا گاہ میں آپ کو جو ہے بتاتا رہتا ہوں تو یہ تھی آج کی جی ویڈیو اگر اپنے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر کلک نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے thank you very much for watching this ویڈیو